بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تم نے چوری کی ہے کہ بلاؤ جب بلائیا گیا کہ تم نے چوری کی ہے اب ایک مرتبہ زارو قطع رونے لگا مولا نے کہا میں سوال کررہا ہوں کہا مولا اب میں نے چوری کی ہے کہا جانتے ہو چوری کی سزا کیا ہے کہا ہاں مولا جانتا ہوں ہاتھ کار دیا جاتا ہے مولا نے کہا پھر جانتے ہو نا کہistantы ہو نا کہ علی آدل ہے کہا ہاں مولا نے کہا ہاتھ نکالو بہت زارو قطع رو رہا تھا مولا نے کہا کس بات سے رو رہا ہے چوری کرنے سے پہلے کہا مولا مجھے ہاتھ کٹنے کا دکھ نہیں مجھے اس بات کی عذیت ہے کہ میں نے آپ کو کہ جو آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں ہر جگہ کہتے تھے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں آپ کو میں شرمندگی کا سبب بنا ہوں کہ آپ کے جو منافق دشمن ہیں وہ آج خوش ہو رہے ہیں کہ علی کا چاہنے والا شرمندہ ہو رہا تو مولا نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی اور جب چلائی تو اس کی چار انگلیوں کو کٹ دیا اس نے انگلیاں اٹھائیں باہر جانے لگا وہی منافق آیا اور اس مومن سے کہنے لگا کہا اور علی کے قصیدے پڑھا کرو اور علی کے فضال بیان کیا کرو ہاتھ کٹ والی ہے نا اگر ہمارا کوئی چاہنے والا ہوتا تو ہاتھ نہ کٹتا علی سے اتنی محبت کرتے تھے پھر بھی تم نے ہاتھ کٹ والی ہے بس یہ جملہ سننا تھا روتے ہو اس نے فسی عربی زبان میں مولا کی شان میں قصیدہ کہا اور کہا کہا میں اس علی کا چہنے والا ہوں کہ جو عدالت کے اندر اپنے دوست کو بھی سزا دیتا جیسے ہی مولا کو پتہ چلا مولا نے کہا دوبارہ بولاؤ کہا کیا بات ہے کہا کہ مولا کوئی بات نہیں مجھے صرف اپنے اوپر رونا آ رہا ہے کہ میں نے آپ کو شرمندہ کیا مولا نے کہا کہاں تیری انگلیاں اس نے انگلیاں دکھائیں مولا نے کہا انگلیاں رکھ اور ہاتھ کو رکھ جیسے اس نے انگلیوں کو ہاتھ پہ رکھا اور دوبارہ ملایا مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جب ہاتھ ہٹایا تو انگلیاں جڑی ہوئے تھے کہا مولا آپ نے سزا کیوں دی تھی انگلیاں کاٹی کیوں تھی اگر جوڑ نہیں تھی کہا وہ میری عدالت کی علامت تھی یہ میری ولایت کی علامت حضرت دعالیٰ کی رامی ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس سرحان سے عدالت کو رائج کیا کہا کبھی بھی بے عدالتی معاشرے میں نہ آنے پائے جس جگہ پہ امیر المعملین گزرتے تھے کہا کہ یاد رکھو ہم عدالت عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے ہیں آج پوری دنیا میں ہر جگہ پہ امن کی بات کی جاتی ہے خصوصاً اگر آپ دیکھیں گے تو عیسائی مذہب کے جتنے ماننے والے ہیں چاہے یورپ امریکہ میں ہوں کہیں پہ بھی ہوں وہ سب سے پہلے امن کی بات کرتے ہیں اکثر جگہوں پہ جب بھی برطانیہ میں مجھے دعوت دی جاتی ہے کہ بھی آئیں امن پہ کانفرنس سے آپ خداف کریں تو فوراں مولا کا صرف ایک جملہ تمام کی تقریروں کو ختم کر دیتا ہے مولا کا اور میں کہتا ہوں کہ یہ میرا نہیں ہے یہ میرے مولا علی علیہ السلام کا جملہ ایک جملہ ہر چیز کو کہا امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دلیا میں عدالت نہ ہو جب عدالت ہوگی تو خود بخود امن آ جائے گا امن نتیجہ ہے عدالت کا امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک عدالت قائم نہ ہو عدالت رائج نہ ہو دنیا میں عدالت رائج کریں اور عدالت کہاں سے شروع ہوتی ہے عدل و انصاف کہاں سے شروع ہوتا ہے فرد سے مجھ سے آپ سے ہر فرد اپنے اندر عدالت پیدا کرے اسلام عدالت اجتماعی کے لئے ہر انسان عادل بنے امیر رومنی نے اپنے تمام اصحاب سے کہا ہر انسان عادل بنے گواہ کو عادل ہونا چاہیے نماز پڑھانے والے کو عادل ہونا چاہیے قضاوت کے لئے عادل ہونا چاہیے مرجع تقلید کو عادل ہونا چاہیے کوئی بھی انسان جو ذمہ دار پوسٹ پہ آئے مقام پہ آئے عہدے پہ آئے اسے عادل ہونا چاہیے مولا فرماتے ہیں عدالت بنیادی شرط ہے